اسلام علیکم میرا نام ڈرکر مرشود قاضی ہے میں کنسلٹن ہوئی امرجنسی میڈیسن میں اور پبلک ہلس پیشلسٹ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہائی بلڈ پیشر جس کو ہائپرٹنشن کہتے ہیں بہت ایک کومن سی بیماری ہے پاکستان میں اکسا پیشنس آتے ہیں امرجنسی دیپارٹمنٹ میں جن کا بلڈ پیشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کب سے ہے تو وہ کہتے ہیں کافی عرصے سے ہے تو بلڈ پیشر کو مینج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کو صحیح مینج نہیں کریں گے تو یہ تین امپورٹنٹ آرگنز یا آزا کو ڈیمیج کرے گا سب سے پہلی بات اگر بلڈ پیشر زیادہ ہے یعنی خون کی شریان یا بلڈ ویسلز میں پریشر بہت زیادہ ہے تو وہ پھٹ سکتی ہیں تو اگر وہ دماغ کے اندر پھٹ جائیں تو آپ کو بلیڈنگ ہو جائے گی برین میں جس کو انٹرنل بلیڈنگ یا برین ہیمریج کرتے ہیں سیکنڈلی اگر بلڈ پیشر مسلسل بہت زیادہ ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ ہارٹ پہ یا دل پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ دل کمزور ہو جاتا ہے وہ بلڈ کو صحیح پمپ نہیں کر سکتا سیکنڈلی جو دل ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جس کو ہائپر ٹروفی کہتے ہیں اور موسٹ امپورٹنلی تیسری جو بات ہے وہ دل کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے تیسرا جو بہت امپورٹنٹ آرگن یا آزہ جو ڈیمیج ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے وہ ہے گردے یا کیڈنیز بلڈ پیشر اگر بہت مسلسل زیادہ ہے تو کیڈنی فیلیر یا وینل فیلیر ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہیں یعنی بلڈ پیشر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے نورمل بلڈ پیشر ایک سو چالیس بہ ایٹی یا ون فورٹی بہ ایٹی سے کم ہو تو اس کو نورمل بلڈ پیشر کہتے ہیں مگر اگر آپ کا اوپر والا نمبر ایک سو چالیس یا ون فورٹی سے زیادہ ہے اور نیچے والا نمبر اسی یا ایٹی سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کو بلڈ پیشر ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے انیشلی اس کو کنٹرول آپ ڈائیٹ سے کر سکتے ہیں ایکسرسائز سے کر سکتے ہیں ویٹ لاؤس سے کر سکتے ہیں مگر اگر ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو میڈکیشن لینا بہت ضروری ہے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ